پچاسوں باپ تب یوسف اپنے باپ کے موں سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشپو بھرنے کا حکم دیا سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشپو بھری اور اس کے چالیس دن پورے ہوئی کیونکہ خوشپو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں اور مصری اس کے لیے ستر دن تک ماتم کرتے رہے اور جب ماتم کے دن گزر گئی تو یوسف نے فیراؤن کے گھر کے لوگوں سے کہا اگر مجھ پر تمہاری کرن کی نظر ہے تو فیراؤن سے ذرا عرض کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کے کینان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا فیراؤن نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا اور فیراؤن کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشایخ اور ملک مصر کے سب مشایخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیر بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقے میں چھوڑ گئے اور اس کے ساتھ رت اور سوار بھی گئے سو ایک بڑا امبو اس کے ساتھ تھا اور وہ اتت کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے اور وہاں انہوں نے بلند اور دلسوز آواز سے نوہا کیا اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے سات دن تک ماتم کرایا اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کے نانیوں نے اتت میں کھلیان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے سو وہ جگہ ابیل مصریم کہلائی اور وہ یردن کے پار ہے اور یاکوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا کیونکہ انہوں نے اسے ملک کے کنان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مقفیلہ کے کھیت کے مغارہ میں جسے ابراہم نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا دفن کیا اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئی تھے مصر کو لوٹا یوسف اپنے بھائیوں کو دوبارہ یقین دلاتا ہے اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر دیکھ دیئے اور کہا دیکھ ہم تیرے خادم ہیں یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قسم کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے تم مت ڈرو میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی یوسف کی وفات اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے اور یوسف ایک سو دس برس تک جیتا رہا اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پوش تک دیکھی اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے کھائی تھی اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا اور یوسف نے ایک سو دس برس کا ہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا موسیقی